بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈے ہم نے رکھ دیا ہے اور دیکھئے اسی طرح یہ بوائل کرنا ہے اور دو دو کر دیا ہے ہم نے آلو کو یہ تقریباً ستر سے پچھتر پرسنٹو اس کو بوائل کرنا ہے اور ساتھ میں ہم کو نمک ڈالنا ہے نمک اس لیے تاکہ انڈے ٹھوٹنا جائے اور بہترین یہ تیار ہو جائے تو دکھاتے چلے آپ کو یہ ہم نے رکھ دیا ہے ماشاءاللہ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بنتا جائے گا دوسرا شٹپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک پیاز لیا ہے تو ایک پیاز سے جو ہے یہ سالنٹ بنائیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اسی کو اسی طرح ہم پر ایک چپ کرنا ہے تو یہ بہت مزہدار ڈش بنے گی اسی طرح آپ کو پیاز لازمی چپ کرنا ہے اگر بڑے بڑے پیاز آپ کریں گے تو آپ کا شوربہ جو ہے ٹیسٹی نہیں بنے گا اور شوربہ کے اندر جو انڈے کا ذائقہ آتا ہے اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے تو سب سے پہلے برتن کو گرم کریں برتن گرم کر کے اس کے اندر آدھا کپ آئیل استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مردی ہے ہم نے تقریباً آدھا کپ تھا ہمارے پاس آئیل تو اس کے بعد ہم نے آئیل گرم کیا اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک پیاز جو چوپ کیا ہے وہ اسی طرح ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں دکھاتے ہیں آپ کو مسالے مسالے جو ادھر ہیں ہمارے پاس تو پورا مسالہ اس میں مکس مسالہ آپ کو دکھاتے ہیں تو زیرہ ہمارے پاس سکت دنیا ہمارے پاس ایک ایک ٹیبل سپون اور ہلدی ہمارے پاس ون پور ٹیبل سپون ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لالمرج کشمیری اور ادھرک لسن کا پیسٹ کٹا ہوا اور نمک اپنے حضب زائق اپنے حساب سے ڈالی ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون تک نمک ڈالی ہے اور دکھاتے ہیں آپ کو سب مسالے پیاز ہمارا آدھا فرائی ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں ہم کو سب مسالے ڈال کے پرائی کرنا ہے تو اسی طرح پلین ہمارا ہائی پہ ہے اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم سلو کریں گے ساتھ میں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون لیا ہے ہم نے باریک باریک کاٹا ہوا ہے تماتر کو مکس کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے دکھاتے ہیں آپ کو اسی طرح ہم نے کور کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر دو تین گرین مرچی بھی کاٹ کر ڈالیں گے تو اس سے تھوڑا شوربے والا سالن سپیسٹی ہو جاتا ہے اس میں زیادہ مزا جاتا ہے اسی طرح ہم نے مسالہ بھون دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھوننے کے بعد آپ کو آگے دکھاتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس کو دوبارہ پھر بھوننا ہے تو اس کے بعد ہم نے چار پانچ ہری مرچی جو کٹی تھی وہ بھی اس کے اندر آئٹ کرتی ہیں اور ادھر ہمارے پاس انڈے بلکل تیار ہو چکے تو ایک انڈہ ہم کو اسی طرح باریک باریک کٹنا ہے وہ جو سٹیپ تھا وہ یہی سٹیپ تھا جو ہم آپ کو بتانے والے تھے تو اسی طرح باریک باریک کٹ کے اور یہی شروع والا سالن میں ڈال کے تو اس کا ٹیسٹ بہتی بڑھ جائے گا تو بہت پرنٹ ہی ریکویسٹ ہے جو وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو ٹیسٹ اس طرح بہت بہترین ہو جاتا ہے تو آپ ضرور اسی طرح ایک دپا ٹرائی کریں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اپنے پیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں دیکھاتے آپ کو دوسرے طرف آلو ہمارا وال ہو چکا ہے اور بلکل یہ دیکھئے گرم ہے ابھی بھی تو اسی طرح ہم کو باریک باریک کٹنا ہے زیادہ باریک نہیں کٹنا ہے یہ دیکھئے ہم نے جتنا ٹکڑا کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں تو اسی طرح سب تیار کر کے مسالہ بھی ادھر ہمارا ریڈیو بلکل تیار ہو چکا ہے ساتھ میں ڈال دیں گے پانی پانی آپ دو کپ یوز کر سکتا ہے اور ہم نے تقریبا دو سے ڈائی کپ پانی تین کپ بھی تقریبا ڈال سکتا ہے آپ جتنا آپ کے پاس آلو اور انڈے تو اسی ساب سے ڈالیے تو تین کپ تک ہمارا پاس پانی ہے پانی کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے آلو ہمارا بلکل سیونٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اور انڈے بلکل ریڈی ہے انڈے جو پانچ انڈے ہم نے بچا کے رکے تھے اور چھ انڈے تھے ٹوٹل ہمارے پاس تو ساتھ میں ہم نے ایک کاٹیا ہوا ڈالا اور پانی اُبل گیا ہے اور اُبلنے کے بعد ہم ڈال دیں گے انڈے اس میں اور گرین مرچی بھی ہم نے ساتھ میں ڈال دیا ہے تو گرین مرچی یہاں پر اس ٹاپ ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ نرم ہو جاتی ہے جس کو کھانا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے جس کو نہیں کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے تو پہلے ڈالیں گے تو اس میں پھر زیادہ سالن تیز ہو جائے گا زیادہ گرین مرچے ہو جائے گی سالن کے اندر تو گارنس کے لئے ہم نے دھنیا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا دھنیا لگایا ہوا ہے وہاں سے ہم نے اس کو توڑا ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی ہمارا جو ہے سالن شربہ پک چکا ہے مزید اس کو اور تھوڑا پکانا ہے اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں فائنل لوک اس کی کس طرح ہم نے آلو انڈے کی ریسیپی بنائی ہے شربے والی اس کے اندر جو ہے بلکل انڈوں کا ذیکہ آتا ہے شربے کے اندر اگر اس طرح انڈہ کٹ کے آپ ڈالیں گے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو بھی یہاں پر جو ہے ہو چکے ہیں تو ہم جو ہے کور کر کے پھر کھول کے دکھاتے ہیں تو اسی طرح آپ کو ڈکن بار بار بند کرنا یہ وہ نہیں دکھاتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھی اسی طرح یہ ڈبلنگ بھی ہو رہی ہے اسی طرح کھانا بھی بن رہا ہے تو اس کو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اسی طرح ہم زیادہ ویڈیو بڑی نہیں بناتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انڈے اور شربے جو ہے ہمارا ریڈی ہے تو تقریبا ہمارے پاس جو ہے تو ریڈی ہو گئے اور ہمارا انڈے آلو کا ریسپی بلکل تیار ہو گئے دو کپ تک پانی رہ گیا ہے اور بہترین ہم نے میڈیم پلین پر بنایا تھا تو ابھی اس ٹائم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس دنیا تھا دنیا باریک باریک کٹے اور اسی طرح ہم دنیا ڈال دیا ہے اور پلین کو ہم نے کر دیا ہے بن اور اسی طرح اس کو کور کر دیں گے تو یہ بہترین ٹیسٹ آ جائے گا اس میں پائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرواتے امید کرتا ہوں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ دیکھئے سبحان اللہ پائنل لک پلیٹ میں کس طرح لگ رہا اس کا شروع بھی بہتی گاڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھیں ہم پردیسی کے لیے بہتی دعا مانگے موسیٰ پر کے لیے دعا مانگے اور ہمیں سپورٹ کریں ہم یہی ریکویسٹ ہے آپ کو یہی ہم کو سپورٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دیجئے وقار کو اور محمد دین کو اجازت اللہ حافظ اللہ نگم